پچھلے کچھ سال کے دوران پاکستان کی افواج نے مسلسل محنت سے ملک کو امن کا گہوارہ بنایا اور اس دوران ہمارے بہت سے فوجی جوانوں، افسروں اور کمانڈوز نے اس دھرتی کے تحفظ کے لیے اپنی زندگیاں بھی دے دیں مگر کچھ سال ہی امن رہنے کے بعد اب ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کی افواج اور خصوصی طور پر ہماری ایف سی کو بہت زیادہ محنت اور کام کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اب ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اندر ایسے بہت سے لوگ سامنے آ رہے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ نہ تو پاکستان کا امن قائم رہے نہ ہی پاکستان ترقی کرتے ہوئے اپنے تمام پر مسائل سے نکل سکے اور ان کے سامنے ہماری عظیم افواج ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہیں اگر غور کیا جائے تو پچھلے ایک مہینے کے دوران ہمارے ملک کے کئی علاقوں میں پاکستان کے فوجیوں اور ایف سی کے دفاتل سمیت ہیڈ کوارٹرز کو پاکستان کے امن کے مخالفین نے اپنے نشانے پر لیا مگر پاکستان کی بہادر افواج نے نہ صرف انہیں مو توڑ جواب دیا بلکہ اپنی شجاعت بہادری عظم اور حوصلے سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ جیسے وہ کل پاکستان کی بقا کے لیے پوری طرح تیار تھے اسی طرح آج بھی وہ ملکی سلامتی کے لیے مکمل طور پر میدان میں اترنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن ان حالات میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم ماضی کی طرح ایک مرتبہ پھر اپنی پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہو ان کا حوصلہ بلند کرے اور انہیں اس بات کا احساس دلوائے کہ چاہے حالات جتنے بھی مشکل ہوں پاکستان کو جتنے بھی چیلنجز کا سامنا ہو اور چاہے کتنا ہی بڑا سیکریفائز کرنا پڑے وہ اپنی پاک افواج کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے اور ان کے وقار احترام اور مقام کو پوری دنیا میں بلند کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے کیونکہ دنیا کی کوئی فوج تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے کہ جب تک اس کے ساتھ اس ملک کی پوری قوم نہ کھڑی ہو اور دنیا میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ جن افواج نے اپنی عوام میں اپنا اعتماد کھو دیا وہ پھر اس صفحہ ہستی سے مٹتی چلی گئیں اللہ تبارک و تعالی ہماری پاک افواج کی حفاظت فرمائے اور ہمارے فوجیوں کو ہر میدان میں کھڑے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری پاک افواج ہی بلا شبہ ہماری سب سے بڑی نہ صرف طاقت ہیں بلکہ ہماری افواج ہی کی وجہ سے آج پاکستان قائم و دائم ہے اور ہمارے جتنے بھی فوجی پاکستان کی دھرتی کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں ہم سب کو اللہ کے حضور خصوصی طور پر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ان کو جنت وری میں عالی مقام عطا فرمائے اور ہمیں اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی پاک افواج کی وہ تمام تر خصوصیات اور خوبیاں دنیا کو بتانے میں اپنا کردار ادا کریں کہ جو اب تک سامنے نہیں آسکیں ہیں کیونکہ پاکستان کی افواج بلا شبہ دنیا کی بہترین افواج میں شمار ہوتی ہیں اور ان کی قربانیوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے